دعانا موتر پی کے ساتھ دمکیاں لاندھا میں مسلمانوں کو یہ کر دوں گا میں کہا ہندوانیاں دیں نسلیں جو تو میں نا محمود غزنوی دیں گھوڑانیاں ٹاپنا ہونا دیں عمل ڈائی پوڑا سکے ہاں سی محمود غزنوی دیں گھوڑانا دیں دوں جوڑا دیں دوں ہندوشانوں تڑیا لانا کی طرح میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا آپ کے یہ جوانیاں برمہ دے ویس مسلمان اورتر دیں جسم کٹ کے نہ کباب بنا کے کھا دیں ایک میں وہ جوان بچے راکال کرنے لگاں اے دوڑیاں چھاتیاں دوڑے جسم کٹوں کمانے ہونا بچیاں دے دوڑا دیں جسم کپ رہ سننا دے نا ایک واری چیخ بچیاں ضرور ماری ہونی برمہ دیاں کہ ہون معمود غزنوی نہیں آنا ہون محمد بن قاسم نہیں آنا ہون تارک بن زیاد کشتیاں نہیں جلانی ہیں ہون صلاح ہوتی نا یو بھی آج عمرے چھوڑ کے بیت المقدس وال نہیں جانا ایک واری جوانا چیخ ماری ہوڑی کی نہیں ماری ہوڑی لیکن ہون تھی اچیخ آسان چیخ تے سنیاں اسی تہتے ہو گئے آیاشین مبتلا سانے ٹکر جے مل گیا کھانے بچے گڑے ہو گیا جنہ وارستے تسی بیٹھے ہو کہ میں بیٹھا ہوں ایسے ویڑے وہ ساری دن کی رسول اللہ پریشان رہے ساری دن کی حضور پریشان رہے پتہ ہے کیوں پریشان رہے حضور اپنی امت کے لئے پریشان یا اللہ میری امت کا کیا بنے یا اللہ میری امت کا کیا بنے اور قیامت والے دن بیت بخاری شریف موجود ہے حضور اپنا سعیدہ کرنگے اللہ کے سامنے لیکن آلہ حضور پریشان رہے نے فتاوہ رجویت لکیا کہ حضور اپنی دستار بھی اتار دیں بچے سنے میں لگ رہے کر دیں اے مت سمجھنے بھئی یزی فیفر کرا کے حضور تا اکدہ کر دیں صحابہ حضور پریشان پی کے اپنے پیو بھی مار دیتے اپنی بینا بھی مار دیتے ہیں سمدرہ بھی گھوڑے سٹ دیتے لیکن فلم یبلہو ماہو اکہو صحابہ بھی حضور کا حق ادا نہیں کر سکتے احمد مولی خادم سمجھیں کرسی دے بھائی کے تقریر کر کے بڑے کمائی کر رہے ہیں کہ تسیہ بیٹھے ایک وجہ تک بڑے جیتے سان کر رہے ہو سمجھا ہے قیامت والے دن میرے آدھوں مولا آپ اور میری خاطر حضور اپنا سر بھی اللہ کے سامنے ننگا کر دیں آخر یہی دادسی ہے حضور اپنا سر اکدس بھی ننگا کر دیں مولانا محمد مشیر صاحب گوٹلی لوہرارے وہ شیر پڑھ کے میری گفتگو ختم مولانا محمد مشیر صاحب گوٹلی لوہرارے کہہ دیں جے تو حضور اپنا سجدہ کرنگے سر اکدس ننگا کر دیں گرفتے سامنے تو پھر اس میں منظر کی ہوگا تو ہے یار سجدے میں سر کو چھکایا بکھر کر کے ظلفوں نے یہ رنگ لایا کہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مان یہ سن کر کہا مصطفیانِ الٰہی کہتی ہے میرے گیسووں کی سیاہی یہ سیاہ بختمت کی کردے رہائی بس میرے گیسو یہی مان بہان اللہ